اگر آپ برانچز اف فیزکس کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بیسیکلی مین ٹو برانچز جس کے جو دونوں ڈسکورر ہیں ان کی تصویریں ہم نے یہاں پہ شو کی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے نیوٹن ہیں ٹھیک ہے جو کلاسیکل برانچ اف فیزکس کو یعنی کلاسیکل فیزکس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ تمام کی تمام اٹھارہ سو سنچری سے پہلے تھا یعنی بیفور ایٹین ہنڈرڈ جو سنچری ہے آپ کی اس سے پہلے پہلے تمام کلاسیکل فیزکس کے اندر آتی ہے جو کہ پہلے گلیلیو تھے اور دن نیوٹن کو بسیکلی ہم نیوٹن کو کلاسیکل فیزکس کا ڈسکورر کہہ سکتے ہیں یا اب جنرلی اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہیں جی کہ کلاسیکل فیزکس کا ادھر جو نیم ہے وہ نیٹونین فیزکس ہے نیٹونین فیزکس ہے اسی طرح سے آپ سیکنڈی بات کریں گے جب آپ مورڈن فیزکس ہی بات کرتے ہیں جو کہ فیزکس کی جو مین ڈیویجن ہے وہ آپ کلاسیکل اور مورڈن فیزکس سے کر سکتے ہیں اور جب مورڈن فیزکس ہی بات کرتے ہیں تو مورڈن فیزکس کے اندر آپ کے آئنسٹائن ہے جو کہ آپ 20th سنچری میں آپ exactly کہہ سکتے ہیں جی 20th سنچری کے اندر 20th سنچری کے اندر the start of the 20th سنچری آپ اس طرح کے ساری چیزوں کو study کریں گے جو کہ مورڈن فیزکس کے اندر آتی ہے اب بسیکلی کلاسیکل اور مورڈن فیزکس میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ کلاسیکل فیزکس ڈیل کرتی ہے اوبجیکٹس جو کہ ایک ایوریج سائز اوبجیکٹس ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایوریج سائز اوبجیکٹ ہیں یعنی نہ بہت بڑے ہیں نہ بہت چھوٹے ہیں اور جو یہ relatively low speed کے ساتھ موگ کرتے ہیں relatively یعنی as compared to speed of light جو کہ آپ کو پتہ light کی بہت زیادہ speed ہے یہ low speed کے ساتھ موگ کرتے ہیں اس لیے یعنی اگر آپ نیوٹن کے جو بہت famous three laws of motion ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو وہ examples human کی لیتا ہے یا daily life کی جو آپ کی observation ہے چیزوں کی ان کو اب observe کرتے ہیں اور آپ ان کی experimentation کے بعد اگر آپ کے جو results match کر جائیں آپ کے experiments کے جو results ہیں تو آپ ان کو laws کے طور پر study کر سکتے ہیں یعنی using your five senses جو آپ کو given five senses ان کو use کرتے ہوئے جو آپ average size for objects کو دیکھ سکتے ہیں اور ایسے سب objects جو کہ speed of lights سے بہت کم speed کے ساتھ موگ کرتے ہیں آپ ان کو study کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب classical physics کے in between یا اگر آپ یہ چیز بھی classical physics کے اندر ہی آپ include کر سکتے ہیں کہ later on نہیں نہیں right after اگر میں یہاں پہ بتا دوں کہ right after یا اگر آپ before 150 years ago یعنی تقریباً 1500 سال پہلے جو آپ کی years ago اگر آپ بات کرتے ہیں تو you know i don't know آپ electricity and magnetism کی بات کر سکتے ہیں electricity اور magnetism کی بات کر سکتے ہیں کہ جو ایک latest branch کے طور پہ اس time کے اندر جو ہے magnetism ٹھیک ہے magnetism کے طور پہ ایک نئی branch کے طور پہ یہ سامنے آئی تھی جس پہ جو آپ کے جو کام ہوا تھا یعنی جن physics نے کام کیا تھا اس میں آپ کے جو major ہیں وہ لکھتے تھا ہوں جیسے empire ہیں ٹھیک ہے empire جو کہ ان کے آپ loss بھی جا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے faraday ہیں ٹھیک ہے faraday کی بات ہم کر سکتے ہیں اسی طرح maxwell ہیں یہ basically جو important آپ کے جو آپ کی classical physics کے بعد جو in between جو gap آتا ہے یہ classical physics کے اندر ہی آپ ان کو کسر کر سکتے ہیں یہ ان bodies کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ 20th century میں انٹر ہوتے ہیں like at the start of 20th century ٹھیک ہے جو 3 major breaks through ہے جو 2 آپ کے belong کرتی ہیں Einstein سے اگر آپ دیکھیں ان کی بہت famous equation ہے e is equal to mc square جو کہ books کے بعد بھی ایک سر print ہوتی ہے جو انہوں نے concept دے دیتا ہے جی کہ آپ کا energy کو matter میں convert کر سکتے ہیں e for energy and m for matter c speed of light ہے energy کو matter میں convert کر سکتے ہیں matter کو energy میں convert کر سکتے ہیں اور c speed of light کا جو انہوں نے بات کی تھی 20th century سے پہلے پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو light کی جو nature جو according to Newton تھی وہ کیا تھی light is a form of particle یعنی جو first 3 breaks through major breaks جو 20th century میں ملتے ہیں ان کی بات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ modern branches کی origination ہے جو first تھی یعنی آپ بات کرتے ہیں 1905 کے اندر Einstein نے یہ بات کی تھی Einstein I don't know spelling اگر آپ کے ٹھیک ہے Einstein نے جو بات کی تھی 1905 کے اندر وہ انہوں نے بات کی تھی جی کہ light جو ہے light moves light is a wave ٹھیک ہے انہوں نے بات کی تھی light is a wave جو کہ move کرتی ہے in the form of photons جو کہ packets of energy ہیں photons جو کہ packets of energy یعنی یہ بہت سارے جو اب آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی چونکہ اس سے پہلے before 20th century جو Newton کا concept تھا وہ یہ تھا کہ light is a form of particle light جو ہے وہ بھی particle ہے چونکہ اگر آپ دیکھیں تو human observation کے اندر وہ چیز نہیں آسکتی تھی اگر آپ photons کو دیکھتے ہیں photons are very small particles جو کہ آپ اپنے 5 senses کو use کرتے ہوئے نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی modern physics یہاں پہ میں یہ بھی لکھتا ہوں کہ ابھی ہم modern physics کی بات کر رہے ہیں modern physics کی origination کی modern physics جو ہے وہ basically very small objects کو very very small objects very very small objects کو study کرتی ہے اور almost ان objects کو جو کہ move کرتے ہیں nearly nearly equal to speed of light nearly equal to equal to speed of میں تھوڑا سا drag down کرتا ہوں nearly equal to speed of of light اب یہ وہ سارے objects یعنی اس طرح کے objects یا آپ بہت بڑے یعنی بہت macro level کے for example planets ٹھیک ہے we started talking about planets different galaxies اب یہ تب ہی possible ہوا جب آپ نے اپنی observation کو by using different devices different physical devices جو کہ بہت modern level کے ان کو use کرتے ہو اپنی observation کو extend کیا جیسے اگر آپ دیکھیں تو ایک small جو جو اگر جو آپ کے experimental devices میں پہلے mention کر دوں اگر آپ دیکھیں تو ایک bacteria کو with the help of eye آپ اپنی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو جب Einstein نے بات کی کہ light is a form of wave تو آپ نے ایک microscope کو بنائیں جسے light جو ہے light جو وہ pass کرتی ہے and finally آپ اس small object کو study کر لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو modern physics ہے وہ basically one of the wave breakthrough جو speed of light کو as a wave consider کیا گیا اس کی advancement کی وجہ سے ہے یعنی اس modification کی وجہ سے آئی ہے second breakthrough تھی وہ Einstein نہیں کچھ عرصے بعد Einstein نے theory of relativity دی جو کہ یہ بات کرتی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں relative ہیں relativity یعنی اس کیا مراد ہوا according to Newton یعنی 20th century سے پہلے پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ آپ کی جو آپ ہر لحاظ سے ریسٹ میں ہوگی اگر بوڈی موشن میں ہے تو ہر لحاظ سے موشن ہوگی لیکن Einstein نے بولا جی ایسی بات نہیں ہے بلکہ تمام جتنی physical quantities ہیں وہ relative سے مراد کہ اگر آپ زمین پہ بیٹھے اٹریسٹ ہو سکتے ہیں زمین کے مطابق اٹریسٹ ہو کریں گے تو آپ موشن میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ rest motion اور time یہ سب relative ہیں ایک خاص frame of reference کے لحاظ سے یہ چیزیں different ہیں اور دوسرے frame of reference کے لحاظ سے different ہیں تو تیوری of relativity جو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن یہ second major breakthrough 3 جو Einstein نے after few months دی تھی اور جو کہ آپ کی modern physics کی basis بنتی ہے اور اس کے بعد تیسری جو کہ smaller particles کو جو کہ اس concept کو بھی challenge کر دیتی کہ only atom was the smallest particle ٹھیک ہے اب آپ کے جو modern physics کے era کے اندر یعنی 20th century کے اندر جو latest آپ کے جو scientist ایسی بات نہیں ہے بلکہ atom کو بھی further break down کر سکتے atom ایک indivisible particle تھا لیکن ریدر فورڈ نے بولا atom کو break تو نیکلس نکلے گا جس سے later on اگر آپ دیکھیں تو discovery of proton proton nکلتا electron nکلتا neutron nکلتا سب particles اب latest اگر آپ دیکھیں proton proton neutron جو electron ان کے بھی break down ہو چکی ہے proton آپ لیپٹون سے بنتے ہیں proton neutron آپ study کریں گے detail میں جا کے یا آپ کوک سے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے physics in the process of modern physics نے بہت جو smallest particle تھے ان کو بھی study کیا ریدر فورڈ کے اس work extend کرنے میں آپ کے بہر ہیں اس طرح deep روگ لے ہیں جنہوں نے اس concept کو مزید modify کیا اس کا مطلب ہے جب یہ 3 breakthrough آئی اس کے بعد آپ کی modern physics کے اندر latest branches ہیں یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں astro physics جو بہت بڑے object کو study کر دی اور اور objects کو بھی speed of flight سے مو کرتے ہیں astro physics ہے آپ atomic physics آگئی اس کے بعد plasma physics آگئی solid state physics آگئی plasma physics solid state physics ہے solid state form کے اندر یعنی جو crystals ہوتے ہیں آپ کے ان کی physics آئیتی ہے nuclear physics آگئی جب آپ نے nucleus کو discover کیا تو nuclear physics جس سے آپ بہت زیادہ energy create کر سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں optical physics ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کی laser physics ہے تو اسی طرح سے اور بہت ساری branch bio physics ہے جس نے biology کے اندر بہت زیادہ جو وہ innovations create کر دی ہوئی ہے اب یہ branches modern اور classical کی ہم next lecture میں study کرتے ہیں